السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے خوش باش ہوں گے اللہ آپ سب کو خوش رکھے اور میں اپنے ویلوگ کا سٹارٹ لے رہی ہوں دپیر کے ٹائم سے دپیر کو میں نے بنائی تھی دال اور ساتھ میں میں نے بنائی تھی کھچڑی تو ایسے میں نے تھوڑی سی پتلی سی دال بنا لی اور ساتھ میں میں نے کھچڑی بنائی کھچڑی جو انسی تھی وہ میں نے بنائی تھی مون کی ڈال ڈال کے آپ میں سے مجھے بتائیے گا کہ ایسی کون بناتا ہے کھچڑی مطلب دال ڈال کے مون کی ڈال ڈال کے ویسے کوئی میں نے دیکھا ہے ہم لوگ چنے کی ڈال بھی ڈال کے وہ بھی بناتے ہیں وہ سردیوں میں بناتے ہیں اور اس میں وہ مطلب سردیوں میں اچھی لگتی ہے اور ایک وہ دوسری والی جو ریڈ والی ڈال ہوتی مسور کی ڈال ڈال کے بھی بنائی جاتی ہے اور یہ ہلکی والی جو ہوتی نا غزہ ہوتی ہے یہ بہت اچھی مطلب لائٹ ویڈ جونسی ہوتی ہے اچھی لگتی ہے اور یہ جوسی سی تھی کھچڑی اس کے بعد پھر میرے ہزبنٹ آگے تھے نماز پڑھ کے تو پھر ان کو بھی میں نے کھانا دیا میں دال اور کھچڑی کھا رہی ہوں اور ساتھ میں میں نے پیاز کا سائلٹ بنایا تھا وہ کھا رہی ہوں اور میرے ہزبنٹ نے کھچڑی کے اوپر چینی ڈال کے کھائی تھی وہ دال ڈال کے نہیں کھاتے تو انہوں نے کہا میں نے ایسے کھانا تو پھر میں نے ایسے دے دیا تو آج جس کو پسند ہے دال اور کھچڑی وہ بھی کھا لے میرے ساتھ تو اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنٹلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کمنٹس کر کے مجھے بتائیں کہ آپ کو میرا بلوگ کیسا لگا تو ایسے ہی رینڈم سے میں نے کلپ بنائے ہوئے تھے دو دن کے تو وہ میں اپلوڈ کروں گی تو پہلے وہ دو دن ہو گئے میں نے لوگ اپلوڈ نہیں کیا تو اس کے لئے معذرت اور ویسے بھی سردیاں آ رہی ہیں تو مطلب اتنی تو نہیں آ رہی ہے بھی تو گرمیاں نہیں جاری لیکن سبزیاں جو انسی ہیں وہ اتنا کھانے کو دل بھی نہیں کرتا تو جب کچھ بھی سمائے نہ آ رہے تب پھر ڈالی بنا لیتے ہیں تو یہ مجھے یہ والی جو مون کی دال لینا یہ پتلی سی بہت اچھی لگتی ہے تو آپ بتائیے آپ کو کس کو اچھی لگتی ہے اس کے بعد پھر نیکس دے سٹارٹ ہو گیا تھا نیکس دے میرے گھر آئے تھے گیسٹ گیسٹ کون آئے تھے جو میں آپ کو آگے جا کے بتاتی ہوں تو اس کے لئے آپ نے میرے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے تو اس میں میں نے بنائے تھے چنہ رائز چنہ پلاو بنایا تھا میں نے تو ساتھ میں پھر میں نے باہر سے ڈیل اوڈر کی تھی ایک میں نے مگوائے تھے ونگز کرسپی ونگز مگوائے تھے اور بیک ونگز مگوائے تھے اور ساتھ میں میں نے برگر اور کولڈرنگ مگوائے لی تھی یہ بھی نیو ہی اوپن ہوئے ہیں تو ان کی چیزیں بہت اچھی ہوتی ہیں اور اتنی زیادہ ایکسپینسیو بھی نہیں ہے تو یہ بھی جنجٹ نہیں ہوتا کہ چلو کوئی لے کے آئے تو گھر بنا بھی کوئی بندہ ہو تو خود سے بندہ اوڈر کر سکتا ہے تو گھر بیٹھی یہ ڈلیور کر دیتے ہیں اور دوسرا یہ ایک ہمارے تو پتہ نہیں آپ آپ مجھے بتائیے ایک منٹ میں کہ آپ کے پاس گیس آتی ہے یا نہیں ہمارے تو ابھی سے سردیاں سٹارٹ ہونے سے پہلے یہ جنجٹ شروع ہو گیا کہ گیس نہیں آتی تو ابھی اس کا بھی کوئی حال نکالنا پڑے گا سردی سے پہلے پہلے تو اب میں اس کا چابلو کا دم کھوڑی تھی اور چنے میں جو ان سے تھے وہ میں نے ایسے عبال عبال کے تو فریزے میں رکھے ہوتے ہیں یہ ہوتا ہے کہ جب بندے کوئی ارجنٹ کوئی چیز بنانی ہوتی ہے تو کوئی گیسٹ وغیرہ آیا ہے تو بندہ جلدی سے نکالے اور بنا لیے اور اب میرے چنے ختم ہو گئے تھے تو جو فریز کی ہوئے تھے اب میں دوبارہ سے اس کو فریز کر کے ایسے دی پلوک بیگ میں ڈال کے تو رکھ لیے تو فریزر میں تو بندے نے بندے نے زبان لڑکھرا رہی ہے جب بھی بنانی ہو کوئی بھی چیز جیسے پلاو بنانا ہوتا ہے یا ویسے کوئی مرگ چنہ بنانا ہوتا ہے تو تب نکالے اور بنا لیے اس کے ساتھ پھر میں نے سارا اس کو ایسے ہم لوگ اس میں ڈالتے ہیں جو اس کو کیا کرتے ہیں مٹی کی پرات ہوتی نہیں اس میں ڈال لے ڈال لیا اس کے بعد پھر میں لے کے کمرے میں ہی چلی جاؤں گی بیڈروم میں یہ کہ باہر بہت زیادہ گرمی تھی تو ہم لوگ دیسی جو ہوتے لوگ وہ ایسے کمرے میں بیٹ کے بیٹ پر کھا لیتے ہیں تو ایسے میں ہم نے کوئی ایسے ہی مطلب گھر کئی بات ہی تو اس لیے ہم نے ایسے سرب کر لیا تو اب ہم لوگ کھائیں گے آج آپ بھی کھا لیں اور میں نے ان سے سپرائیٹ کی بوٹل مگوائی تھی اور انہوں نے مجھے کوک کی بوٹل دی اور جو ان کا برگر تھا نا وہ بہت مزیکا تھا اور اس کی پیٹیز جو ان تھی نہیں وہ بہت مزیکی تھی اور یہ والی خیر جو تھی میری ممہ نے بنا کے بیٹی تھی اور یہ تو مجھے سچ میں بہت مزیکی پہلے میں خیر اتنی شوک سے نہیں کھاتی تھی اور میری ممہ خیر بنا کے بیٹی سچ میں بہت مزیک ہوتی ہے آج ہے جس کو خیر پسند آنا آپ لوگ بھی کھا لیں چل ایک ایک سپون میں سارو آپ کو دے دیتی ہوں آپ کھا لیں تو اسی کے ساتھ میں چاہوں گی آپ سے اجازت اپنا خیار رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ بائے بائے